اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مل بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سا یہ سپنچ کےک بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے اور یہ ہے بیسک سپنچ جو آپ کو بیکریز میں ملتا ہے سیم وہی سپنچ ہے اور ہم لوگوں نے بالکل کام انگریڈینٹس ڈال کے اس کو بنایا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ایگ وائٹس کو میں نے الایدہ کر دیا ہے اور اگیو اس کو الایدہ ایگ وائٹ میں میں بیڈا رہی ہوں بینگر اور اس کو میں کر رہی ہوں بیٹ تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو لہ سپیڈ پر کر رہے ہیں تو تین سے چار منٹ میں ہو جائے گا اس میں میں بڑا رہی ہوں کیسٹر شوگر اور یہ ہے ہنڈر گرامز تقریباً ہاف کپ کے ایک وال اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں کر رہی ہوں بیٹ اور اب ہمارے بیٹر کا کام ہو گیا ہے ختم اور ہاتھ سے آپ کر لیں گے سپیچولا آپ اس کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے اب ہم اس میں انڈے کی جو زردی تھی وہ ڈالیں گے پہلے انڈے کی سپیدی کو ہم نے الادہ کر کے اس کو بیٹ کیا اب ہم لوگ ہاتھ کی مدد سے ان کو ڈال کے ایک ایک کر کے اس طرح سے آرام رام سے مکس کریں گے ویڈیو تھوڑا سی تیز ہوئی ہے اس لیے آپ کو یہ چھوڑا سا فاس نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ اس کو ہلکے آج سے اس طرح سے فولڈ اینڈ کٹ کے میتھڈ سے بنایے گا یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اس میتھڈ کا تو اب میں میدہ لے لوں گی اس میں میں بیکنگ پاودر ڈال رہی ہوں اور ان کو میں تقریباً تین دفعہ میں نے چھان لیا ہے اور تیسری دفعہ میں اس میں چھان رہی ہوں دو دفعہ میں نے پہلے چھان لیا تھا اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے انڈے کی زردی کو اس میں مکس کیا ہے سیم اسی طرح سے اب اس میدے کو بھی ہم مکس کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ایک ساتھ سارا ایڈ نہیں کرنا نہیں تو آپ کا جو پنچ ہے وہ بیٹھ جائے گا تو یہ دیکھنے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور فولٹ اور کٹ کے میتھڈ سے اس کو مکس کر رہی ہوں تو سارا میں اسی طرح سے ڈال دوں گی تو اب لاس میں ہم اس میں ونیلا ایسنس ڈال رہے ہیں اور صرف ایک تفعہ بس ہلکے آد سے اس کو مکس کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے مکس کر تیار ہے آٹھ انچ کا میں نے بیکنگ پین لیا ہے اور اس کو میں نے گریس کر لیا ہے اور اس میں میں اب ڈال دوں گی اپنا بٹر پیپر اور اس کو میں نے یہ دیکھ لے اچھی طرح سے گریس کر کے اور میں نے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اب ہم اپنا سارا بیٹر اس میں ڈال دیں گے اور ون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی رکھتیا تھا جس وقت ہمیں نے کیک بنانا سٹارٹ کیا تھا اور میں نے اسٹروں کو پری ہیٹ کیا ہے اور ٹر мнеٹ� پیپر میں نے اسٹر کھ ان immediate بنانے میں پہلے ہیٹ ہو چکے ہیں اور اس کو میں hoop اپنا ہو جائے repниковہ ڈال دیکھ اگنے میں بیٹر ہو جاتا ہے اس کو بہت سکتا ہے تو میں اس کو رکھنے لگ ہوں ایک سے دو دوں گ patents اور تاکہ اس کی سارے ایر نکل جائے اور اس کو رکھتے ہیں اوون میں تو اوون میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور 180 ڈگری پہ میرا اوون پری ہیٹ ہوا تھا تو دیکھ لیں فرنڈز مزیدار سا ہمارا سپنج جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہ دیکھ لیں میں اس کو ہاتھ لگا رہی ہوں تو یہ کیسے دیکھیں میری اوڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں سائیڈز بھی ہیں یہ چھوڑ رہا ہے مطلب کہ ہمارا سپنج جو ہے بہت زبردست سا تیار ہو چکا ہے تم اس کو نکالتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا مزیدار سا سپنج تیار ہے بہت ہی سوفٹ ہے یہ دیکھیں سائیڈز سے میں آپ کو پریس کر کے دیکھا رہی ہوں اکثر جو ہے سپنج کی سائیڈز جو ہے وہ ہارڈ ہونے لگتی ہیں یہ دیکھ لیں اس کی کتنی سوفٹ بنی ہے تو بلکل بیکری والا بنا ہے بلکل بیکری والے جس طرح سے بناتے ہیں سیم وہی سپنج آپ کو بنانا سکھا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جتنے انگیڈینٹس میں نے لیے ہیں میں آپ کو ریسپی کارڈ میں بتا رہی ہوں وہ دیکھ لیں اور مجھے دیری اجازت ملیں گے بہت جلد اللہ حافظ